اسلام علیکم جی باسد علی حاضر ہے مجھے تو یہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں جب پوری عوام کو پتہ ہوتا ہے کپٹان کون بن رہے وائس کپٹان کون بن رہے ویسٹ آف ٹائم ہی ہے نا چلے ٹھوڑے وائٹ بال وائٹ بال کی ٹی میں آناؤنس ہوگئے ہیں آسٹیلیا ٹور کیلئے اور زمباوے ٹور کیلئے جو جو بھی جس کے بھی نام آئے بھائی میاں سب کو بہت بہت مبارک ہو اور سینٹر کانٹیکٹ بھی آناؤنس کیے گئے سینٹر کانٹیکٹ میں ایک کٹیگری میں شاہین آفریزی کو ہٹا دیا گیا اور باقی رضوان اور بابر کو رکھا گیا بابر کو ایک کٹیگری میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس نے اگینسٹ یو ایس سے بہت اچھے پرفارمس کریجی بڑا اچھا میچ جیتے تھے وہ لوگ آئی لینڈ کے اگینس بڑا اچھا میچ جیتے تھے ورلڈ کپ دو ہزار جو انڈیا میں ہوا تھا آفگانستان سے بڑا اچھا میچ جیتے تھے اس لیے بابر کو ایک کٹیگری میں رکھا ہے شاہین شاہ فیدی کی اتنی اچھے پرفارمس نہیں تھی تو اس کو بھی کٹیگری میں دال دی ہے حالانکہ شاہین کی زیادہ اچھے پرفارمس ہے چلیں کیا بولیں گا اگر یہ بچے آپ کچھ بولیں گے تو وہی کریں گے یہ وہ لوگ جو میں بولتا ہوں نا پی سی بی کی اسٹیبلشمنٹ آپ لوگ سوال بھیجتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کون ہے جنہوں نے فقر زمان کو باہر کرا ٹیم سے بھی اور سینٹر کانٹرکٹ سے بھی اور سونے پہ سواگا امام الحق کو بھی ہٹا دیا بڑی بات ہے جی پھر باسی دلی جب کچھ بولتا ہے تو آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ اپنا بلڈ پیشت آپ آرام سے رکھیں جملہ ایک ہی ہے ڈنڈا جس کا ہے نا ڈنڈا وہ کامیاب ہے ڈنڈے والے ڈنڈا جس کا مضبوط ہے تو وہ شہدہ پھانگ کا نام نہیں آیا ٹیموں میں سینٹر کانٹرکٹ میں نام آ گیا ڈنڈا ہے نا سوسر صاحب کا اب تو باشد علی برملا بولے گا کیمپینس کپ مزاک کپ کی پرفارمس پہ سینٹر کانٹرکٹ دیئے گئے ہیں کوئی بھی یہ بات نہیں کرے گا مجھے یہ بتائیں سب سے زیادہ جو سینٹر کانٹرکٹ کے لیے ڈیزرڈ تھے نا بچے اس میں نمبر بنتا ہے ارفات مناس اس بچے کا ہونا چاہیے تھا جانداد طیب طاہر دانی دانی کے تو پچھلے سال بھی دا سفیان مقیم حالانکہ اس نے جو بتمیزی کری دی اس پر میں خوش نہیں ہوں ان بچے کو سینٹر کانٹرکٹ دینا چاہیے تھا اور کیا زائد محمود کا چپٹر کلوز ہو گیا لگتا تو یہی تیس میں جو سیریز جیتے ہیں اس میں زائد محمود بھی تو تھا اس کے لیے کوئی نہیں بولے گا حسنین کو ٹیم میں لیا تو حسنین کو سینٹر کانٹرکٹ میں تو ڈالیں وہ تو پہلے سے سینٹر کانٹرکٹ میں تھا انجری کی وجہ سے وہ باہر ہو گیا تھا اب جب ٹیم میں آیا تو اس کا نام نہیں ہے بڑی بات ہے جی دیکھیں جی ٹیمیں اچھی بنائی ہے ایک دو ناموں کے علاوہ تین چار ناموں کے علاوہ ایک دو نہیں تین چار ناموں کے علاوہ لیکن پہلی دفعہ نظر آیا کہ انڈیا کی کاپی کی گئی ہے جملہ اچھی چیز ہے کاپی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے بہت اچھی کاپی کی گئی ہے لیکن میرا صرف ایک سوال ہے آسٹریلیا سے فون آئے تھا مجھے کہ ہم باور آزم کو ٹی ٹوئنٹی میں آؤٹ نہیں کریں گے تو میں ایک دم پریشان ہم نے بھائے بہت ہے آکیب جاویل نے بولا ہے یاد ہے نا جملہ دنیا بہت چھوٹی ہے آتی ہے یہ بول ہے نا اس طرح گھونکے آتا ہے اس طرح گھونکتی ہے نا بول اسپن ہوتی ہے کیسے ڈال دیا آپ نے ٹی ٹوئنٹی میں یاد بابر کو کیسے ڈال دیا کیوں کپتان نے ڈنڈا کر رہا نا سچ یہ ہے کہ نہیں تو پھر میں نہیں بنوں گا کپتان سمپل 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 فیصل اکرم کا نام آیا جی دو لڑکوں کو چلیں چھوڑیں جانے جائیں فقر زمان کو انہوں نے ٹیم سے بھاگ کرا دسپلن کی وجہ سے سینٹر کانٹیک نہیں دیا لیکن باسی دریاج بربلا بولتا ہے سچ کی جیت ہوئی ہے فقر زمان جیتا ہے بابا آزم صاحب ہے امت کرو ٹوئٹ فقر کے لیے ٹیلی فون تو کر دیں گے آپ چھپکے سے کرو ٹوئٹ کہ فقر کے ساتھ جاتی ہوئی ہے نہیں ہے امت وہ بندہ آگ کی وجہ سے بھاہر ہو گیا ہے سینٹر کانٹیک آپ تو ماشاء اللہ بولتے نا کیا کیا بولتے تھے سوڑیں اس باب تو نہیں بولنا چاہتا آگ کی وجہ سے ہوا ہے سج بولنے کی وجہ سے سینٹر کانٹیک سے بھی بھاہر ہوا اور وہ اپنا ٹیم سے بھی بھاہر ہوا اس کے بغیر ٹیم نہیں بنتی پکر زمان آپ کو میسیج دے رہا ہوں بیٹا سرس کی جیت ہوگی چیمپنین سوفی میں ہو گیا آپ یہ مجبور ہوں گے جو جو جن جن کے نام نہیں ہوئے نا یہ مجبور ہوں گے لینے کے لیے چلیں آج کیا ہے اکتوبر تین مہینے پہلے بات کہہ رہا ہوں یہ مجبور ہوں گے اور جو نئے پلئر آئے ہیں گوڑ لک بھائی انہیں تیب تائے کو ساب زیادہ فران ایک ٹیم میں آیا لیکن گوڑ لک اس کو یہ بہت زبدس آیا ٹیم اچھی بنائی ہے سفیان آیا عرفات آیا جانداد آیا نیازی آیا اور کوئی نام بھول لہوں یہ سٹر کا وہ اپنا آرلہانڈر آفری دی عباس آفری دی لیکن اگر بابر کو ایک کٹیگری میں دیا ہے کانٹریک تو شاہن شاہ آفری دی کو بھی دینا چاہیے تھا شاہن مسود کے آگے کیوں لکھتا ہو ایک سرگٹ کیوں کیپٹنسی کیا ہارنے کے بعد چھے میچ ہارنے کے بعد ہٹایا ہے نہیں جیتنے کے بعد ہٹانے کی سازشے کر رہے ہیں جو انٹرویو لے رہے تھے محترم ایسے ہی ہوگا نا یہ ہی سوچوں گا میں تو شاہن آفری اپنا شاہن مسود کو رکھنا چاہیے تھا ون ڈے کی ٹیم میں پچاس سوہ کی ٹیم میں آسٹریلیا ٹور کے لئے وہ وہاں پہ کام آئے گا آتا جہاں پہ اونچا بول آتا ہے نا ساؤت وفیگہ وہ بہت اچھا کرتا ہے وہ علیہ دا بات ہے کہ کپتانی اچھی نہیں کرتا اس پہ ہم ضرور بات کرتے ہیں ابھی تو جیتا ہوا ہے اسپینرز نے جتوا دیئے لیکن یہ سیریز اسپینرز نے نہیں جتوا ہے آپ کو آپ پہ بیٹرز نے جتوا ہے سرہو شکیل کامران گلام اور آگا یہ تین بیٹرین جنہوں نے آپ کو جتوایا ہے اسپین پچھ پہ تو اسپین ہو نہیں ہے نا اگر سندر نے ساتھ آؤٹ کر دیئے یا وہ کیا نامہ اس کا سینٹنر نے آؤٹ کر دیئے تو پچھئی ایسی تھی ہاں وہاں پہ فات بولر پانچ آؤٹ کرے تو مانتا پھر میں یہاں ہے بھائی یہ ہے چلیں جی جاتے ہیں لیکن کچھ بہت بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں فقر زمان کے ساتھ بہت بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اور فیصل اکرم کو جو پچاس اوہ کی کرکٹ میں ڈالائے نا اس بچے کو ضائع مت کرو ڈالنا تو تو زمبابے میں ڈالتے نا پتہ نہیں کھیلے گا یا نہیں کھیلے گا لیکن لیکن اس میں سے کہاں چلے گا بھائیو اسامہ میر بھی نہیں ہے شداب بھی نہیں ہے اسمان قادر نے تو پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دیئے ریٹائرمنٹ کی اور کیا پاکستان میں لیکن اس میں مر گئے وہ بچہ رمیز تھا جس نے بنگلہ جیس کے اگر سائیڈ میچ میں آؤٹ کر رہے تھے تو آکی میں لیکن اس پینڈر تو ونڈے کی جانے تی ٹوئنٹی کی ونڈے کی انہیں تو رکھو اور سب سے بڑی جو جاتی اب آتا ہوں اپنے اثر اس پر جس نے ابھی ایمیرجنگ کپ دیکھا تھا نا ایشیا کپ جو ہوا تھا اس میں ایک بچہ تھا روحل نزید آج سے تین چار سال پہلے یہ پاکستان جس طرح محمد حریس کا نام چلی تھا نا بھی اس طرح اس کا نام تھا شائنگ کا کپتان وہ ایک میچ کھلا من آف دی میچ ہوا اس کے بعد اس کی چھٹی کر دی اس کو دالنا چاہیے تھا حسیب اللہ کے ساتھ زمباوے ٹور پہ اس بچے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کیا کوئی بھی نہیں بولے گا کوئی نام نہیں لے گا کیونکہ ڈرتے ہیں روحل نزید کا نام لیا تو شاکیل شیخ صاحب ہیں ان کا ٹیم میں کھلتا ہے جوب سے چلے جائیں گے چھٹی ہو جائیں گے غلط ہے حسنین کو دیتے نہ سینٹر کانٹریکٹ نہیں دے پائے چلیں اور بہت سارے پوائنٹ سے سفیان مقیم میاں اپنی زبان بند رکھنا اور اچھا اچھا پرفارم کرنا حفاظ مناس شکایتیں تمہاری بہت مل لیں گے بیٹا اپنا موہ زبان بند رکھو پرفارمس پر دیان دو جانداد کو دیکھیں گے جی آسٹریلیا میں اچھے بول کرے گا لگتا ہے یہ لیکن جاتے جاتے دوبارہ کہوں گا فقر زمان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کریں بہت بڑی زیادتی کریں اللہ تعالیٰ اس کا چلہ فقر کو دے گا فقر کی ہی جیت ہوگی ملتے انشاءاللہ رات میں نئی دیولپمنٹ کے ساتھ اللہ حافظ